بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فری بلوز میں خوش شمدید کہتے ہیں ہماری آج کی جو رسپی ہے وہ چائنیز پلاو ہے آج کی رسپی کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہئے ہیں ان میں چاول چکن شملہ نرج پیاس آلو، انڈے، کاجر، سبز میرچ، مطر، گوپی سب سے پہلے ہم ایک فرائی پین لیں گے اس میں تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور انڈے جو ہم نے پھینٹ کر رکھے ہیں ہم ان کو اچھی طرح سے اس میں فرائی کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے ناظرین ہماری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آٹن کے بٹن کو دوبانا مت بھولیے اب ہم ایکڑائی لیں گے اس میں چکن ڈالیں گے جو کہ ہم نے دھو کر رکھا ہے بونلس چکن اس کو اچھی طرح سے تیل میں بھونیں گے ناظرین ہمیں ساتھ ساتھ کمنٹس بھی دیترہ کریں میں اپنے آپ کے کمنٹس کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم آپ کو اچھی سے اچھی ریسپس بھیجا کریں اور آپ ان کو ٹرائی ضرور کیا کریں یہ دیکھیں جب ہم چکن فرائی کر رہے ہیں تو اس طرح ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے جو نمک ہے وہ چکن کو ٹوٹنے نہیں دیتا جب چکن تھوڑا فرائی ہو جائے گا تو ہم نے جو تمام سبزیں آپ کو بتائی ہیں وہ ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اور ان کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے اور اسی طرح ہم سویا ساس کالی میرچ بھی ڈال دیں گے نمک ہم پہلے ڈال چکے ہیں اچھی طرح سے ہم ان سبزیوں کو فرائی کریں گے دیکھیں کتنے اچھا کلر آ رہے ہیں ہم نے تین قسم کی شملہ میرچ لی ہے تین کلر کی ریڈ یلو اور گرین ان کو ہم اچھی طرح سے دیکھے فرائی کر رہے ہیں ناظرین سبزیاں کھایا کریں ہمارے کبس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں اور دیکھیں یہ جب ہم ان کو فرائی کر رہے ہیں اسی دوران ہم نے اس میں جب وہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے تو ہم نے جو انڈا تھا وہ اس میں شامل کر دیا اب اس کو مزید تھوڑا سا ہلائیں گے اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے تاکہ جو تمام سبزیاں ہیں اچھی طرح سے گل جائیں اب تھوڑی در کے لیے تھکن دیکھر رکھ دیں گے جب تھوڑا سا اوبال آ جائے گا تو ہم اس میں چاہل شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے دھو کر ساف کر کر بھگو کر رکھتے ہیں پیس منٹ کے لیے تقریباً اب ہم اس کو ٹھانک کر رکھ دیں گے اور تھوڑی در بعد دس منٹ کے بعد ہم چمچ ہلائیں گے ابھی دیکھیں اس میں پانی ہے بار بار چمچ اس لیے نہیں ہلاتے کہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے تھوڑا تھوڑی در بعد اس طرح کریں گے اور جب پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کو یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا تو ہم اس کو تھوڑا سا ہی لائیں گے یہ دیکھیں سبزیاں کتنے اچھا کرر لگ رہا ہے کتنے اچھے چاول نظر آ رہے ہیں اس کو ڈھانک کر دیا تھا ہم نے دم کے لیے اپنے دعاوں میں یاد کیجئے موسیقی